موڈی کو ہٹاو دیش کو ہٹاو موڈی کو ہٹاو دیش کو ہٹاو اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری این ارکیو 24 نیسے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے وائس پریسیڈنٹ ریون ترڈی کا نعرہ ہے موڈی کو ہٹاؤ دیش کو بچاؤ موڈی کو ہٹاؤ دیش کو بچاؤ جی ہاں تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سارے ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل اور کئی چیزوں پر دام دن پر دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اس بات کو لے کر عوام بہت زیادہ پریشان ہیں اسی بات پر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے وائس پریسیڈنٹ ریون ترڈی نے آج کئی سارے کانگریس پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز کو لے کر پیٹرول پمپس اور چورہوں پر بیٹھ کر پروٹسٹ کیا اور ساتھی میں اسی مہنگائی کو لے کر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے آرگنائزر سیکیٹری عثمان محمد خان نے بھی اپنا بیان دیا اسی کی ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آج تمام ہندوستان میں کانگریس کی جانب سے پیٹرول کے پرائیزز کے لیے پروٹسٹ کیا گیا اور تلنگانہ پردیش کانگریس آج یہاں پہ ہمارے سبھی لیڈروں نے پیٹرول پمپس کے پاس چورہوں پہ نرندر موڈی کی فیل گورنمنٹ کے لیے پروٹسٹ کیا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سات سال میں نرندر موڈی نے ہندوستان کو کتنا وکاز دیا اور کتنی ترخی دے دی جو دو ہزار چودہ میں من موہن سنگھ صاحب کی گورنمنٹ میں پیٹرول کا پرائیز تھا ساٹھ روپے اس کو کر دیا گیا ایک سو ایک روپیہ جو ڈیزل کا پرائیز پچاس روپے تھا اس کو کر دیا گیا نائنٹی فائی روپیز جب ڈال کا پرائیز تھا آپ کے پچاس روپے آج ہو گیا ایک سو پچاس روپے جب سرسو کے تیل کا پرائیز تھا 55 روپیز اب ہو گیا 155 جب ڈال پی جی گیس کا ریٹ تھا 314 روپے آج ہو گیا 814 روپے تو نرندر موڈی آپ ہندوستان کو آتما نربہ بھارت بنانے کی چکر میں پاکستان سے امداد لے لیے بانگلہ دیش جو ہم خود پاکستان سے الگ کر کے بنائیں اس سے امداد لے لیے سری لنکا سے امداد لے لیے مین مار سے امداد لے لیے اب بچا کیا ایک سومالیا بچا سومالیا سے بھی امداد لے لیجئے آپ جو کانگریز نے اور اس ٹائم کے حکومتوں نے جو جو سینٹر میں حکومت کری چاہے وہ یو پی اے رہو چاہے کانگریز رہو چاہے جنتہ دل رہو ہر کسی نے ہندوستان کو جڑایا اور ہندوستان کے لیے ریلوے بنائے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ بنایا ہر وہ انڈسٹریز بنائے جس کو آپ نے تمام کوئے بیش دیا آج ہندوستان ہندوستان پہ آگیا جو چیارٹی لے رہا ہے ہر جگہ سے کیا آتمن نربہ بھارت بنا دیئے آپ اور آپ کے بھکتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج ہندوستان میں ہسپٹلز نہیں ہیں آپ پیٹرول کے لیے پینتیس روپے سینٹر ٹیکس لیتے ہیں اور سٹیٹ تیس روپے ٹیکس لیتی ہے ساٹھ روپے سے پینتیس روپے تو صرف ٹیکس جا رہا ہے ہمارے پیٹرول اور ریزل پہ پر لیٹر پہ کہاں سے ریٹ آپ دے سکیں گے پیٹرول کا آپ حکومت میں آئے یہ تمام چیزوں کے وعدے کر کے آپ ایک ہاؤسپیٹل کا اچھا انفرسٹرکچر نہیں دے سکتے ہیں آج آپ کی جہاں جہاں گورنمنٹ ہے وہاں کا حال دیکھ لیجئے آپ میں عثمان محمد خان تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اورگنائزنگ سیکریٹری ڈیمانڈ کرتا ہوں نرندر مودی گورنمنٹ سے ہم کانگریس والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ امیڈیٹلی پیٹرول کا پرائز اور ڈیزل کا پرائز کم کریے تاکہ ٹرانسپورٹیشن کم ہو ٹرانسپورٹیشن آپ جیسا ڈیزل اور پیٹرول کا پرائز بڑھائیں گے کل آٹو والے اپنا فیر بڑھا دیں گے ٹیکسی والے اپنا فیر بڑھا دیں گے درکاری والے اپنا فیر بڑھا دیں گے جیسا ٹرانسپورٹ پہ ہر چیز کا نربھائی رہتا ہے تو مہنگائی پھر بڑھ جائیں گی اور جب مہنگائی بڑھ جائیں گی تو غریب کا پلنا بہت مشکل ہے اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ امیڈیٹلی پیٹرول اور ڈیزل کا پرائس کم کریے جائے ہند جائے کانگریس اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچا ہی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلی نیوز کا ہمارے نیوز کے پیچھ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جائے ہند